تو مولانا شہر پنجاب منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے مولانا عصاد پاڑوی صاحب تشریف فرما ہے ان کے سامنے میرا گفتگو کرنا یہ میرے لیے اور مشکل ہے یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے بہرحل میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں اپنا کچھ حصہ ڈالوں میں ایک عربی کا شیر جو اکثر میرے والد محترم تقریر کا آغاز کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیب بیان کی گئی ہے وہ میرے بھائی عباد اللہ صاحب ان کی بڑی خواہش تھی کہ جیسے ہمارے خالو جی مولانا راشد صاحب اس شیر کو پڑھا کرتے تھے آپ بھی اس کو اسی طرح بیان کریں ایک وہ شیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اجازت چاہوں گا اس شیر کچھ یوں ہے مولانا منظور صاحب کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا حمد اللہ حمدن لا فناہو حمد اللہ حمدن لا فناہو وحد دل حمدن لا یا لم سواہو سلام علا خیر الانام و سیدی سلام علا خیر الانام و سیدی حبیبِ الٰہِ الْعَالَمِينَ وَ مُحَمَّدِ بشیرن نزیرن حاشمیم مکرمی بشیرن نزیرن حاشمیم مکرمی اُطوفٍ رَوْفٍ مَنْ يُسَمَّا بِأَحْمَدِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترم حضرات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے صحابہ اکرام بھی آپ کے سامنے تشریف فرما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا مَلْ مُفْلِس اے میرے صحابہ بتاؤ مُفْلِس کسے کہتے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مُفْلِس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ مال ہو نہ سباب ہو نہ ساز و سمان ہو خالی ہات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اہم بہترشاد فرمائی آپ نے فرمایا مُفْلِس من امتی میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا مَنْ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ بِسَلَاطِنْ وَسِيَامِنْ وَبِزَقَاطِنْ اس نے نمازیں بھی پڑی ہوں گی اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے اس نے زکاة بھی ادا کی ہوگی چلے بھی لگائے ہوں گے عمرے بھی کیے ہوں گے یہ میں حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوں اور پھر ہوگا کیا قیامت والے دن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کے ساتھ نجائز جگڑا کیا ہوگا کسی کے اوپر کسی کے اوپر تومت لگائی ہوگی کسی کا مال ہڈپ کر گیا ہوگا پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے دیگر حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے لوگوں کو نقصانات پہنچائیں ہوں گے پھر وہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا اور اس کا جب نامہ مال کھولا جائے گا تو اللہ کے سامنے جب یہ بات رکھی جائے گی کہ اس نے فلان شخص کا مال کھا لیا فلان کو گالی دی فلان کو نجائز مارا پیٹا فلان کو نجائز قتل کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی جتنی نقیاں ہیں نماز کی روزے کی حج کی زکاة کی وہ سب ان کے اوپر بانڈ دو جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں چنانچہ فرشتے اس کی جتنی بھی یہ نقیاں ہوں گی عبادات والی وہ ساری کی ساری ان لوگوں میں بانڈنا شروع کر دیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی نتیجہ کیا نکلے گا اس کی ساری نقیاں ختم ہو جائیں گی اور فرشتے کہیں گے یا اللہ ابھی تو اس کے گناہ باقی ہیں ابھی اس کی زیادتیاں باقی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر اب اس طرح کرو کہ جن جن کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس چھس کے سر پر ڈال دیں اور نتیجہ کیا نکلے گا ان نیکیوں سے مفلس ہو جائے گا خالیات ہو جائے گا فطورح فن نار اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا عزیز آنے من نماز روزہ حج زکات ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے حقوق اللہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام حقوق علیباد ادا کریں رشتہ دانوں کے حقوق ادا کریں ہمسائیوں کے حقوق ادا کریں اور اسی طرح کسی کو نجائز نقصان نہ پوچائیں کسی کو نجائز گالی نہ دیں جتنے بھی حقوق علیباد ہیں بات لمبی ہو رہی ہے میں مولانا منظور صاحب اور آپ کے دمیان حائل ہوں تو یہ ان کی ادائیگی انتہائی زیادہ ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اب شہادت دیکھیں کتنا بڑا رتبہ ہے کتنا بڑا رتبہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے دو گناہوں کے گناہ تو نہیں کہا جا سکتا ایک اس کا دین یا قرض جو اس کے ذمہ واجب الدا ہوگا جب تک وہ ادا نہیں ہوگا وہ اس کی خلاصی نہیں ہوگا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی قیبت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں لیکن جس کی اس نے قیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے تو محترم ادرات یہ سوچنے کی باتیں ہیں ہم یہاں سارے دوست جمع ہیں دین سکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بات کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم بھی خالی ہاتھ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو کچھ میں نے سنایا ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے